اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی نیوز میں ہوں کندہ تنویر وزیر مملکت ورائے خارجہ امور ہیرا روبانی کا کہنا ہے کہ امریکی اہددار کی گفتگو پر امریکہ سے فوری احتجاز کرنے سے منع اور کسی نے نہیں بلکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا تھا ہینا روبانی کا کہنا تھا کہ امریکی اہددار کی گفتگو کی اطلاع شاہ محمود قریشی کو فوری دے دی گئی مگوی شاہ محمود نے امریکہ کو فوری احتجازی مراسلہ دینے سے منع کر دیا تھا پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ امران خان نے پاکستان کا جو حشر کیا اس شخص کو تو عبرت کا نمونہ ہونا چاہیے یہ شخص کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا اس حاکدان نے ملکی مویشت کھڑی کی لیکن امران خان نے زمین بوس کر دی ریاست مدینہ کا نام لے کر ظلم اور زیادتی کی امران خان کسی بات کو نہیں مانتے نہ آئین نہ قانون اور نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد قانونی طریقے سے آئی ہے تو اسے مانو نہ ماننے کی وجہ سے سپریم کورٹ کو فیصلات دینا پڑا انٹی نارکوٹیکس فورس اے این ایف نے بینل سوائی منشیات فروش گینگ کے دو افراد دھر لیے ہیں تفصیلات کے مطابق اے این ایف کی جانب سے کی گئی بڑی کاروائی کے نتیجے میں بینل سوائی منشیات فروش گینگ کے دو افراد گرفتار کر لیے گئے اے این ایف ذرائقہ کہنا ہے کہ منشیات فروش علا دیتا اور سالت خان چنیوٹ کے علاقے ایک سو اٹھائیس کے رہائشی ہیں راول پنڈی کے آر اے بازار کے علاقے غازی آباد میں مسللات آفوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور اس کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گئے خوش قسمتی سے پولیس احلکار محفوظ رہے تفصیلات کی مطابق فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے خوش قسمتی سے پولیس احلکار محفوظ رہے ہیں تفصیلات کی مطابق فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے واقعے کے اطلاع پر سینئر افسران پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ناصرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اپنی میسوان کنزہ تنویر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ